اسلام علیکم بیوٹیفل پیپل بیوٹیفل کے اندر آپ اگر ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتے ہیں تو آپ کی سیلری فور تھاؤزنڈ سے زیادہ ہونی چاہیے یا فور تھاؤزنڈ ہونی چاہیے فور تھاؤزنڈ سے کم سیلری والوں کو لائسنس ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں کیا جائے گا اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جو فور تھاؤزنڈ سے کم کے لائسنس پہ بھی سیلری پہ بھی لائسنس لے سکتے ہیں اور یہ رول انہوں نے کیوں بنایا ہے سعودی گورنمنٹ نے یہ رول کیوں بنایا ہے وہ بھی میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ اور کن لوگوں پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا ہے وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تو اس لیے ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھئے آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی تو چلیے نیوز شروع کرتے ہیں آج کی نو ڈرائیونگ لائسنس فار ایکسپیٹس سیلریڈ بیلو فور تھاؤزن ریالز تو وہ کہتے ہیں کہ جن کی سیلری ہے جو ایکسپیٹس ہیں جو دوسرے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی سیلری اگر فور تھاؤزن ریالز سے کم ہے تو ان کے لیے لائسنس نہیں ہے نہیں ملے گا ان کو لائسنس شورا کونسل میمبر ڈاکٹر فاہد بن جوان سعودی عربیہ has proposed that ڈرائیونگ لائسنس in the kingdom should not be issued to experts whose سیلری is less than four تھاؤزن سعودی ریالز تو یہ جو شورا کونسل میمبر کے جو میمبر ہیں ڈاکٹر فاہد ہیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایکسپیٹس جو سیلری فور تھاؤزن سے کم لے رہے ہیں ان کو لائسنس ہمیشو نہیں کر سکتے ہیں there is some reasons ان کی کوئی وجوہات ہیں وہ وجوہات میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کی سیلری کم ہے تو وہ لائسنس لے سکتے ہیں تو وہ لوگ ہیں ابھی میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ those drivers only house driver جو ہیں گھر کے جو driver ہوتے ہیں انہوں نے جو hire کیے ہوتے ہیں families نے and drivers who are legally recruited can get driving license with salary less than four thousand سعودی ریالز تو جو وہاں پہ سعودی عربیہ کے اندر جو گھر کے driver ہیں یا جن کی سیلری جو ہے وہ جو legally recruit کیے ہوئے ہیں legally ان کو hire کیا گیا ہے travels کو وہ اپنا driving license جو ہے وہ لے سکتے ہیں no matter no issue اگر ان کی سیلری four thousand ریالز سے کم بھی ہے تو پھر بھی وہ اپنا license جو ہے وہ لے سکتے ہیں ان پہ یہ rule implement نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے ان کے لیے جو کہ وہاں پہ گھر کے driver ہیں اگر وہ دوبارہ license issue کرواتے ہیں یا رینیو کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے this decision will come into picture because most of the drivers whose earning and salary is low are unable to pay fines traffic violation penalties and fines تو یہ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ rule نکالا ہے rule جو ہے وہ change کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کی driver تھے ان کی salary بہت کم تھی مطلب دو ہزار پچیس سو بائیس سو salary تھی تو ان کے اوپر بہت سی penalties اور fines آ جاتے تھے تو وہ اپنا fine pay نہیں کر سکتے تھے اتنی ان کے اندر نہیں ہوتی تھی تو یہ ایک good news ہے ان کے لیے تو تاکہ وہ اپنی salary جو ہے وہ بچا سکتے ہیں save کر سکتے ہیں drivers with low income cannot afford to pay heavy fines and penalties and most of the expatriates are employed freely by driving licenses which is creating much difficulties for getting jobs for saudi nationals تو بہت سارے جو expatriates تھے وہ ان کو driver licenses کے اوپر جو ہے وہ hire کر لیا جاتا تھا employed کر لیا جاتا تھا تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ problem جو ہے وہ بیدا کر رہا تھا saudi nationals کے لیے especially کہ ان کو job ڈونڈنے میں مشکلات آ رہی تھی saudi arabia کے اندر unemployment ہو رہی تھی saudi nationals کے لیے تو ان کو job نہیں مل رہی تھی اس لیے انہوں نے یہ دو ریزن کی بنا پر ایک تو traffic fines اور ایک یہ job difficulties ہو رہی تھی ان کو اس وجہ سے یہ rule change کیا ہے تو ٹھیک ہے شورا کانسل members says that this step will reduce traffic congestion and accidents increasing foreign labors is a real threat to national security تو وہ کہتے ہیں economically and socially وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو traffic congestion جو ہے وہ کم کرے ایکسیڈنٹس کم ہوں گے اس سے دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ labor ہم بائر سے منگوا رہے ہیں دوسرے ملک سے آ رہی ہے تو یہ معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ ملک کے اندر national security کا مسئلہ ہے threat ہے اس لیے ہم یہ چیز کر رہے ہیں تو واقعی کسی ملک کے اندر expatriates جو زیادہ ہو جائیں تو وہ ان کے مطابق وہ شورا کونسل کہہ رہی ہے کہ وہ economically اور socially ملک کے لیے national security کے لیے threat ہو سکتی ہے real threat ہو سکتی ہے تو اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ step لیا ہے سو hopefully امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی رول کے بارے میں جو نیا رول تو وہ میں نے آپ تک پوچھا دیا ہے تو i will see you in next ویڈیو till then با بای